اسلام علیکم میں یوٹیوب میں ہمیں امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹک ٹاک ہوں ہوں آج آپ کی گذبن میں لے کر حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو جو کہ ہے جیسے کہ میں سٹوڈنٹ ہوں ہر ایک سٹوڈنٹ لائف میں اور اس کے پاس اپنا ڈریسنگ ٹیبل نہیں ہوتا برچیزیں تو ہوتی ہیں کیونکہ ڈیلی لائف بھی جوز کرنے کے لیے تو اسی طرح میرے پاس بھی چیزوں کے امبار لگا ہوا ہے اس کو رکھنے کے لیے ایک جگہ نہیں ہے میرے پاس تو یہ ڈیلی ریوز کی چیزیں ہیں میری آئل کریم لوشن سب کچھ ایک دن ایک ویڈیو میں یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گے کیا کیا میں ڈیلی لائف میں اور سٹوڈنٹ کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے یہ سب کچھ ہونا ضرور نہیں ہے تو بس میرا شو کیش لیے میں نے لے کر رکھا ہوا ہے تو اس سب چیزوں کو ارینج کرنے کے لیے ایک جو ہے نا چگہ بھی ہونی چاہیے چیزیں تو میرے پاس جو شیشہ ہیں وہ میں آپ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرے پاس کتا تھا وہ میں نے خود ڈریسنگ ٹیبل تو نہیں ہے بات ایک لگا لیں میرے ٹائپی ہے کچھ بنوایا اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور وہاں پہ پہلے میں نے چیزیں ارینج کی ہوئی تھی بات اب چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں جیسے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور پی آر وغیرہ آتے ہیں اور ساتھ لیں گفٹ وغیرہ جو بھی ہے تو ان کو ارینج کرنے کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی تو ایک دفعہ میں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں تھوڑی سی جگہ بنائی ہے اب دیکھیں دکھاتی ہوں آئی حبسو کیا پلو کا پسند آئے گی اچھا تو یہ میرا میرے ہے جو کہ میں نے بنوایا ہوا تھا اس کے اندر یہ میں نے شیٹ اپی رکھی ہے اور اس کے اندر اتنی سی سپیس تھی اس کے اندر میں چیزیں لگاتی تھی ارینج کرتی تھی آئل ہو گیا لوشن وغیرہ ہو گیا اور جو فیس واش وغیرہ ڈیلی یوز کی چیزیں بات اب چیزیں اتنی زیادہ ہو گیا کہ میرا خود کا شوق بھی تھا بات پھر میں نے کہا کہ چلو مناتے ہیں تو پھر میں نے اب ساتھنا ایک چیز یہ سٹینڈ میرے پاس پڑا ہوا تھا دیکوریشن سٹینڈ ہے ویسے تو اس کے در دیکوریشن پیس رکھتے ہیں تو بات آج میں نے کہا اس کو میں نا یوز ملاتی ہوں دف پہلے میں نے نا بنایا تھا کارٹون نہیں ہوتا جو گتا ہوتا ہے اس کا بنایا تھا وہ یہاں پہ یہ دیکھیں گم لگی ہوئی ہے اس کو بھی صاف کرنا یہ ہو نہیں رہی بہت مشکل سے وہ اس کے در چپکانے کی کوشش کی تھی بات وہ چپکا نہیں سہی طرح سے بہتن کیوں یہ پینٹ ہوا اس وجہ سے یہ کیوں اچھا یہ میں نے ادھر لگا لیا اس کے اندر میں شیٹ سے لگاتی ہوں اور شیٹ کون سے لگانی ہے وہ میں بھی دکھاتی ہوں اس کے ساتھ کچھ میچنگ میچنگ ہی میں نے لگایا وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں جی تو یہ وہ شیٹ ہے جو میں اس سٹینڈ کے اندر لگانے والی ہوں پہلے میں نے ایک کٹ کیا یہ والا یہ اس کے اندر چھوٹا ہو گیا تو پھر یہ میں نے ایک بڑا کٹ کیا ابھی اس کو لگا کے دیکھتے ہیں میں نے لگا کے دیکھا اس کے اوپر سے چیزیں کیونکہ وہ جالی سی ہے تو جالی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر میں نے چیزیں رکھی ہیں تو وہ گر رہی ہیں بار بار تو اس کے اندر پہلے میں ڈیکوریشن رکھتی تھی تو جس کا دل آتا تھا جو چیز اس کے اندر پھینک دیتے تھے اور میں جیتنا غصہ ہوتا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو اب اس یوز میں لے کے آنگی یہ میری کسٹڈی میں ہوگا اس کے اندر کوئی بھی کوئی چیز نہیں پھینکے گا یہ اس طرح سے میرا چھوٹا سا ڈرسنگ ٹیبل بن جائے گا ابھی تو یہ رف سا جیب سا لگ رہا ہے تو پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر پہلے میں کلپ بور رکھتی ہوں کیونکہ اس کے اندر چیزیں اوپر رکھنے سے وہ گر رہی ہیں تو ابھی آپ کو میں رکھے دکھا جیسے فور ایکزامپل یہ رکھ رہی ہوں اے یہ دیکھیں یہ گر رہی ہے تو اس کے نیچے پہلے میں کلپ بور رکھتی ہوں اور پھر اوپر یہ شیٹ رکھتی ہوں اور پھر اوپر رینج کرتی ہوں اپنی چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ بعد میں کیسے لگے گا ٹھیک ہے تو چلے جی دیکھتے ہیں آئے ہاپ سو کہ سب سٹوڈنٹ کے پاس اپنا ڈرسنگ ٹیبل تو نہیں ہوتا بہت کم ہی ہوتا ہے تو بھر دیکھیں میں بھی سٹوڈنٹ ہی ہوں اور کیسے لگتا ہے پھر یہ میرا ڈرسنگ ٹیبل اور یہاں پہ ایک ننہ سا کسٹمر یہ ننہ سا بچہ میرے چیزیں چڑھا چڑھا کے کبھی ادھر رکھ رہا ہے کبھی ادھر رکھ رہا ہے اور ادھر دیکھے اس نے میرے اس کا کیا حشر کیا میرے برش کا یہ کافی دنوں سے مل لی تھا رہا مجھے اور رات جونڈا ہے تو اس نے یہ سارا دوڑا ہوا تھا یہ دیکھیں اس کے اندر سے سارا لگتا ہے اس کو بھی میں بتاؤں گی کہ اگر اچھے یہ کافی یہ نہیں کہ یہ اس نے کیا تو یہ کافی لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لے کے آتے ہیں اور یہ اندر سے نکل جاتا ہے تو ہم اس کو بھی جوڑیں گے اور میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے جوڑیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ اب یہ بالکل نہیں ہوا پھینکنے کو تو دل کرنی رہا اور اچھے والا بھی ہے یہ والی چیز کافی بڑی ہے تو سر میں جو ہے نا اچھے سے لگ جاتا ہے بالوں میں تو اس کو ہی میں صحیح کروں گی اس کو واش وغیرہ بھی کروں گی کیونکہ اس نے یہ کہیں پھینکا ہوا تھا تو یہ بہت زیادہ گندہ ہوا ہوا ہے اس کو واش بھی کریں گے اور اچھے سے اس کو لگائیں گے بھی چلے پھر دیکھتے ہیں ابھی یہ سمان بہت کم ہے ابھی میرا کچھ علماری میں پڑھا ہوا ہے سمان جب کہیں فنکشن میں یا کالیج میں یا امرجنسی جانا ہونا پھر میں چیزیں ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک رہی ہوتی ہوں ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک رہی ہوتی ہوں تو یہ بھی شیئر کروں گی اپنی کسی ویڈیو میں کہ یہ میں نے کہاں سے لیا کتنا خوبصورت ہے ایسے ارپاس اور بھی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی تو یہ دیکھیں آج ہی ایک پارسل آیا ہے تو اس کا یہ جو گتہ یہی میں اس کے اندر رکھنے میں یوز کر لوں گی اور یوز میں آ جائے گا اس کو کٹ کر کے اچھے سے ارینج کیونکہ وہ کرو ہے بلکل جو ہے ناس نہیں ہے مطلب چوڑا نہیں ہے تو اس لیے کچھ ایسے کر کے میں کسی نہ کسی طرح سے طریقے سے اس کو ارینج کر لوں گی انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ دکھاتی ہوں بھی تو یہ ایسے لگ رہا ہے پھر بعد میں دکھاتی ہوں کیسا بنتا ہے جی تو یہ دیکھیں میں نے ارینج کر لیا ہے کس طرح سے یا دیکھیں ایک کارٹ کو میں نے اس طرح سے کٹ کرلك اس طرح سے لگا لئے پھلے اور پھر خوب کیوں نہیں ہے اچھا بھی اس کو سٹھ کہتی یہ ایسے لگایا اور یہاں پہ جو جگہ بچتی تھی یام پہ میں نے اس کو اس طرح سے لگا لیا یہ ہو گیا اور اوپر جو ہے یہ والی چیز کو میں نے اس طرح سے لگا لیا یہ ہو گیا اسی طرح بہتہ اور ادھر بھی سٹ کرتے ہیں اور یہ وال کیسے ساف ہوگی ایسے ایسے کرکی ہوگی یہ سمدھ لگی ہوئی ہے اور یہ بری طرح سے اچھی طرح بری طرح سے اچھی پک گئی ہے یہ اتر نہیں رہی بہت بری لگ رہی ہے دیوار یہ پہلے لگ گیا تھا پتھر سے کیا اس کو میں سٹ کرتے ہیں یہ تو یہاں پر یہ منہ جو اکلی پوڑ ہے وہ سب کے اندر رینج کر لیا ہے اور یہ بھی کٹ کر لیا اب اس کو اس کے اندر سٹ کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں یہ تو یہ میں نے اس کے اندر ایسے کر کے رینج کر لیا ہے تینوں کے تینوں میں اس طرح سے اب اس کے اندر چیزیں جو ہے وہ رینج کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں جی تو گائز ایک تفہہ یہ اس طرح سے سٹل کر لیا ہے میں نے یہاں پہ ساری جو اس طرح ٹیوب والی تھی اسیسریز وہ رکھ لی ہیں فیس واش وغیرہ سن بلوک وغیرہ پرائمر اور کریمز وغیرہ اور یہ کچھ لپسٹکس رکھ لی ہے یہ 24k کا گولڈ کا سیرم ہے اور بس اسی طرح آئل پیچھے پڑھا ہوا جو ہوم میڈ آئل میں بناتی ہوں وہ پڑھا ہوا ہے اس کے لئے یہاں پہ کریمز میں نے سیٹ کر لیا اور یہ باکس کر لیا اس کے اندر میرے کافی چیزیں سمٹ کی جیسے کہ اس کو کبھی آپ کو بتاؤں گی برشیز ہے اس کے اندر اور یہاں پہ مسکرہ وگرہ ہے یہ ہائی لائٹر اور پلیشن وگرہ ہے یہ کم وگرہ ہے اور اوپر والی چیز میں اوپر والی جگہ میں نے بس ابھی تک یہ چیزیں ہی ارینج کیے اس کے علاوہ یہ ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں یہ ہو گیا لوشن ہو گیا یہ آئل ہو گیا یہ شیمپو ہو گیا اور یہاں پہ یہ کچھ خاص لگایا نہیں ہے یہ ہی چیزیں ہیں مطلب یہ بالوں کے لئے میں نے رکھا ہوا اس کے اندر بال اپنے رکھتیوں تار کے اوپر یہ فلاور رکھا ہوا ہے یہ تو موسٹ فیوریٹ ہے میرا فلاور ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے اور یہ ہے یہ یہاں پہ ایک تفرق ہے یہاں پہ ابھی کوئی چیزیں نہیں آئیں یہ ایک کنگا بھی میں نے اس کو جوڑنا ہے برش کو پہ جوڑا نہیں ہے تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب جوڑوں گی تو یہ کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے یہ ٹینٹ ہے یہاں پہ بھی فلاور یہ تو میرے موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں فلاور یہ کیا چیز ہے یہ میری ماما کے شادی کی نالے پونی ہے یہ نکلے گی نہیں ہے مشکل سے ہی نکلے گی دکھاتی ہوں یہ در سے نکل جائے یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کس چیز کے اندر بہت ہارڈ سی ہے اور یہ بنی ہوئی ہے ماما کے شادی کے آسے ٹھارٹی ٹھارٹی ٹو ہیرز اول ہے یہ بہت بہت سورت ہے اور یہاں پہ بھی اتخواست کسل کا ہے یعنی بوڈی سپریز ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے کنڈیشنر ہے آئل ہے اور یہ اس کے لئے پہلے میں پریشز وغیرہ رکھتی تھی تو اب اس کے لئے پینز وغیرہ اور تسبیح ضرور چیزیں رکھ لیے ہیں سیروس اور اس کے علاوہ تو ایسا تخواست نہیں ہے بہت ایک دفعہ نا میری موسٹ فیوریٹ چیزوں لی جگہ یہ بھلی ہے ابھی یہ کچھ چیزیں در لگائی ہیں ساری نہیں لگاؤں گی کیونکہ بچے آتے جاتے رہتے ہیں چیزیں ساری ہیں اٹھا اٹھا کے ادھر 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 اور ہوا دیکھے کتے پیاری چل رہی ہے جائلہ جی آج کے بھلوگ اپنا یہ پہ کرتے ہیں ختم امید کرتے ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کا پسند ہے کی پسند ہے تو لائک کریں شیئر کر کومنٹ کریں اور آپ لوگ اپنا ڈریسنگ ٹیبل کس طرح سے ارینج کرتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں اور اگر کوئی غلطی خامی پیشی رہا گیا تو وہ بھی بتا سکتے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ بائی